سندھ کی مخلوط حکومت میں اس وقت پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد چورانوے ہے جبکہ ایم کیو ایم کے باون ارکان ہیں ایوان میں مسلم لیگ قاف کے نو، مسلم لیگ فنکشنل کے آٹھ، این پی پی کے تین اور این پی کے ارکان کی تعداد دو ہے اس وقت سندھ اسیملی میں ارکان کی کل تعداد ایک سو ارسٹھ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر ایم کیو ایم سندھ حکومت سے علیدہ ہو بھی جاتی ہے تو وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور پیپلز پارٹی کسی بھی اتحادی کے بغیر آرام سے حکومت کر سکتی ہے